ملک الموت سے ملاقات کی ایک حکایت شیئر کریں گے اگر کسی کو کوئی سزا دینی ہو تو پہلے سے اس کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ فلا وقت تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے اس لیے تیار ہو جانا اور آپ تو نوٹس کے بغیر چلے آتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ارے بھائی میں تو اتنے نوٹس دیتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں دیتا ہوگا مگر اس کا کیا علاج کہ کوئی نوٹس سنتا ہی نہیں تمہیں معلوم نہیں کہ جب بخار آتا ہے تو میرا نوٹس ہوتا ہے جب سر میں درد ہوتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے جب بڑھاپا آتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے جب سفید بال آ جاتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے جب آدمی کے پوتے پیدا ہو جاتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے تو میں تو مسلسل نوٹس بھیجتا رہتا ہوں یہ اور بات ہے کہ تم سنتے ہی نہیں یہ ساری بیماریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوٹس ہیں کہ دیکھو وقت آنے والا ہے قرآن قریب میں فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے یعنی آخرت میں ہم تم سے پوچھیں گے کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا تھا یہ کون ڈرانے والا آیا تھا اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر لوگوں کو ڈرائیا کہ موت کا وقت جب آئے گا تو اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونا ہوگا بعض مفسرین نے فرمایا کہ نظیر سے مراد سفید بال ہیں جب سر میں یا داڑی میں سفید بال آ گئے تو یہ نظیر ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے ڈرانے والا آیا ہے کہ اب وقت قریب آ رہا ہے تیار ہو جاؤ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نظیر سے مراد پوتا ہے کہ جب کسی کے یہاں پوتا پیدا ہو جائے تو یہ پوتا نظیر ہے ڈرانے والا ہے کہ اب وقت آنے والا ہے تیار ہو جاؤ اسی کو کسی عربی شاعر نے ایک شاعر میں نظم کر دیا ہے کہ جس کے معنی ہے جب انسان کے اولاد کی اولاد پیدا ہو جائے اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کا بدن پرانا ہو جائے اور بیماریاں یکے بعد دیگرے آنے لگیں کبھی ایک بیماری کبھی دوسری بیماری ایک بیماری ٹھیک ہوئی تو دوسری آ گئی تو سمجھ لو کہ یہ وہ کھیتیاں ہیں جن کی کٹائی کا وقت آ گیا ہے بہرحال سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نوٹس ہیں اگرچہ عادت اللہ یہی ہے کہ یہ نوٹس آتے رہتے ہیں لیکن بعض وقت موت اچانک بغیر نوٹس کے بھی آ جاتی ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم ایسی موت کے انتظار کر رہے ہو جو نوٹس دیے بغیر اچانک آ جائے کیا معلوم کہ کتنے سانس ابھی بھاگی ہیں تو ناظرین ساری حدیث کے خلاصہ یہ ہے کہ کسی نیک عمل کو ٹلاؤ نہیں اور آج کے نیک عمل کو کل پر مت چھوڑو بلکہ جب نیک عمل کا جذبہ پیدا ہو اس پر فوراً ابھی عمل کرلو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو شیئر کرنا نہ بولیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں جزاک اللہ موسیقی